بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسو فقط اکنام محمد سے محبت کی ہے زیوہ کار میرے نہائی تھی واجب الاحترام خطیب ایشیا وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی اور جن کی پہلی تقریر سرزمین کمالیہ میں میں نے طالب علمی کے زمانے میں سنی کہ جب مجھے اس بات کی آگاہی ہی نہیں تھی کہ جلسہ کیا ہوتا ہے پروگرام کیا ہوتا ہے میری مراد میرے استاد محترم فضیلت الشیخ کاری محمد یاقو فیصل آبادی حافظ اللہ خطالہ اور میرے لیے آج یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں گلشن اہل حدیث کے ان دو پھولوں میں سے ایک کلی کی ماند اپنے محمد کی صیرت کی خوشبو بکھیروں گا سامین محترم کاری صاحب کے لیے میں نے سرزمین سیال کوٹ میں تین نومبر کو ملک فیصل جہانگیر صاحب کو فون کیا کہ میری یہ خواہش ہے اور وہ خواہش یہ ہے کہ جب سرزمین سیال کوٹ میں پل ایک کانفرنس کے سٹیج پر کاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب جلبہ فروز ہوں تو مجھے چند لفظ کہنے کا موقع دے دینا تو بہرحال وہاں موسم بدل گیا بارش ہو گئی اور طویل سلسلہ ہو گیا لیکن آج اللہ نے میری اس عارضو اور خواہش کو پورا کر دیا آئیے سنیے میں اپنے محبوب کا تذکرہ کروں گا اور جب تک میری زبان تخلم کرتی رہے گی میں بولتا رہوں گا میں توحید کے ترانے گاؤں گا میں اپنے نبی کی سیرت کی مدھا سرائی کروں گا اور انشاءاللہ میرے ایک ایک لفظ کا ثواب کاری عبدالحفیظ فیصل آبادی کو ایک ایک لفظ کی تاثیر میرے استاد محترم کاری محمد یاقوب فیصل آبادی کو پہنچتی رہے گی اور انشاءاللہ اللہ ما احسان الہی زہیر رحمت اللہ علیکہ وہ قابلہ جس کے بارے میں خطیب ایشیا کہتے ہیں اللہ ما تیرا قابلہ رکا نہیں تھما نہیں انشاءاللہ قیامت تک اہل حدیث کے خطیب آتے چلے جائیں گے اور اپنے محمد کی سیرت کے جھنڈے کو بلند کرتے چلے جائیں گے سامین محترم آئیے میں یونیورسٹری کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اگرچہ میرے استاد محترم کے شاگردوں نے انہی کے خاص لہجے میں اپنی اپنی بصیرت اور استعداد کے مطابق میرے محبوب کا تذکرہ کیا ہے آؤ میں بھی اپنے محبوب کا تذکرہ کروں محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں سوچتا ہوں میں اس کی سیرت کا تذکرہ کروں یا اس کی صورت کا تذکرہ کروں میں اس کے کردار کا ذکر کروں یا اس کے گفتار کی بات کروں میں اس کا مکہ بیان کروں یا مدینہ بیان کروں میں ابوبکر صدیق کی صداقت کو بیان کروں یا فاروق آزم کی عدالت کو بیان کروں میں عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا تذکرہ کروں یا علی حیدرِ کررار کی شجاعت کا ذکر کروں آئیے سنیے میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام کے بارے میں سیرت اپنے حشام میں رحمت اللہ العالمین کے اندر اور امیر حمزہ نے کتاب لکھی ہے سیرت کے سچے موتی میں نے ان دونوں سیرت کی کتابوں کو کھولا اپنے سامنے رکھا اور میں نے سیرت کی کتابوں کی خوشبولی ہے ارے کوئی میرے محبوب کے چہرے کو چاند کہے کوئی سورج کہے کوئی پھول کہے کوئی کلی کہے کوئی سورج جیسا حسین کہے کوئی وضوحہ کہے چاشتے وقت کا ذکر کر دے لیکن سیرت کی کتابوں میں پیر کرمشاہ الازہری نے زیان نبی میں نے جامعہ سلفیہ کی لائبریری میں اس کتاب کو اٹھایا جلد نمبر ڈو کو کھولا امیر حمزہ کی کتاب کو کھولا تذکرہ کیا ہے ام مابد کا اور وہ ام مابد کہ جس کی کھٹیاں کے اندر میرا محبوب آئے اور ہجرت کی رات آئے اور اپنے یارِ غار صدیق کے ساتھ آئے ارے کون ابو بکر صدیق کہ جس کے بارے میں میرے استازی المکرم کہتے ہیں افضل البشری بعد الانبیائی کان ابو بکر انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی دیکھ رہی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یارِ غار صدیق کو دیکھو رضی اللہ خطال میرے محبوب فرماتے ہیں ام مابد اگر تیری اجازت ہو کیا ہم تیری بکری کا دودھ دو سکتے ہیں فرمایا یہ بکری تو دودھ دیتی نہیں ہے ایک زمانہ ہو گیا یوں ہی گھر میں بندی ہے یہ تو اپنی زندگی کا بوجھ بھی اٹھا نہیں سکتی میرے مابد فرماتے ہیں ماں اجازت دینا تیرا کام ہے دودھ دینا میرے رب کا کام ہے اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر اس بکری کو ہاتھ لگایا ارے یہ ہاتھ کیسے ہیں ارے یہ ہاتھ دو ہیں کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر اور پھر میرے محبوب نے سب سے پہلے دودھ پلایا تو ام مابد کو پلایا اور پھر میرے محبوب نے یارِ غار کو پلایا پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط نوش فرمایا پھر استازی المقرم کی موجودگی میں میرے محبوب کے چہرے کا میرے محبوب کے حسن کا ذرہ تذکرہ ہو جائے انشاءاللہ قیامت کا دن آئے گا میرے استاد کاری عبدالحفیظ رب کی عدالت میں میرے محبوب کی ناک گوئی کرتے ہوئے جائیں گے کاش میں تیرے گھر کا کچھا راستہ ہو تھا میرے استاد ہی جائیں گے اور کہیں گے ان کا تخلم گل کا تبسم لطف تغرم عبر اعتا دامان محمد نام میں آلا کام میں بالا سب سے نرالا کملی والا اور میرا علامہ احسان جائے گا کیا کہیں گے سب کچھ خدا سے بانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں میرے ہاتھ اب اس دعا کے بعد ارے تم نے کیا سمجھا ہے میں تو علامہ کی جوتیاں اٹھانے والا ہوں میری حیثیت کیا ہے ارے میں تو جانتا ہی نہیں تھا تقریر کیا ہے ارے یہ ایسی شخصیت پیٹھی ہے ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک مضمون لکھا گلشن اہل حدیث کے دو پھول ایک کاری عبدالحفیظ فیصل آبادی ایک کاری محمد یعقوب فیصل آبادی ہزاروں کا مجمع لاکھوں کا مجمع سراپہ گوش بن کر سماعتوں کے دامن پھیلا کر فکر و نظر کے موتی سمیٹھتا ہے چاند میرے حضور من نہ پہگا ضرور نہیں کوئی اس کی شان کا ارے صرف فیصل آباد میں نہیں خیبر سے لے کر کراچی تک کشمیر سے لے کر بلتستان تک صرف اس جماعت کے طرح امتیاز ہے ہم نے کائنات والوں کو یہ بتایا ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کی بات مانتے ہیں جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کو امام مانتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شانِ مصطفیٰ سیرتِ مصطفیٰ سورتِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ میرے پیارے شگل پروفیسر محمد ردیم صاحب بس میرے استاد جی زندہ بات کیاری عبدالعفیس صاحب زندہ بات اور میرے محبوب سے پیار کرنے والوں آؤ تین چار باتیں امم مابد کی میں نے بتانی ہیں کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے رخی انور کو دیکھا پھر ابو مابد آئے کہا یہ رونک کیسی ہے مَا کُنَّا نَحْتَاجُ الِسْتِرَاج ارے سیرت نگار نے لکھا کہ جس گھر میں محمد کریم علیہ السلام آ جائیں پھر اس گھر میں روشنی کی ضرورت نہیں ہے میرے محبوب کے رخ انور کی زیاد پاشی اتنی ہے اور ابو مابد نے پوچھا یہ برکت کیسی ہے یہ رحمت کیسی ہے کہ مجھے یوں لگتا تھا آسمان کا فرشتہ تھا مگر ام مابد کے آنگن میں اتر آیا تھا اور اس ام مابد نے کیا کہا رائی تُراجلن زاکر الوزاتی من حسن القلق میں نے ایسا انسان دیکھا جس کا حسن نمائی تھا ملیح الوجی فرمایا اس کا چہرہ تابناک تھا فرمایا ام مابد کہتی ہیں وَلَمْ تُزِرْ بِهِ سَالَحْ فرمایا نہ محبوب کا چھوٹا سر تھا نہ پیٹ بڑا ہوا تھا خوبصورت کا دلالہ نے میرے آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو دیا اور ام مابد نے کیا کہا کہ حلوف المنتقی فرمایا میرے مصطفیٰ کی بات جو تھی حضور کی جو گفتگو تھی بڑی میٹھی گفتگو تھی فرمایا وہ بات کرتے ہیں تو پھول جڑتے ہیں ارے میرا مصطفیٰ بات کرے ہائے کانوں میں بات یوں داخل ہوتی ہے جیسے کسی نے مٹھاس اور رس گھول دیا ہو ارے یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم ارش تک جائے گا میراج کا دولہ ہوگا شبِ اسرہ انہیں ایک بار جگانے کے لیے دلِ جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی چاند بھی کس وجد میں فلک پہ تڑپا ہوگا اور شفاعت کے لیے حشر میں جب آئیں گے حضور حشر ایک اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا معنی یہ ہے کائنات میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں لمحہ لمحہ جس کی تعریف میں بسر ہو اس کو محمد کہتے ہیں ارے ساری کائنات کی روٹیشن دیکھو اللہ حرب العزت نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے فرمایا کہ جب ایک محزن دن میں پانچ بار آذان دے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے گا ساتھی اشہد انہ محمد الرسول اللہ کہے گا سماترہ سے انڈونیشیا سے جکارتہ سے پھر پاکو ہند میں پاکو ہند کے بعد اللہ نے چوبیس گھنٹے کی روٹیشن ترتیب ایسے بنا دی ایک منٹ بھی ایسا نہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا نام بلندنار ہو رہا ہو لیکن کون ہے کائنات میں آج ختم نبوت کی بات ہوتی ہے آج جو رستوں کو بند کر دیا جاتا ہے ارے آؤ میں تمہیں تاریخ کے دامن میں لے چلوں اگر تاریخ کے اندر فاتح قادیان کے نام سے کسی کو یاد دیا جاتا ہے تو وہ میرے اصلاف میں سے مولانا سناؤلہ امرت سری کو یاد کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے مباہلہ کیا اور کہا جو سچا ہے وہ زندہ رہے گا جو جوٹا ہے وہ مر جائے گا مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا اور چالیس سال بعد تک سناؤلہ امرت سری رحمت اللہ علیہ زندہ رہے تھے آؤ لوگو صحیح بخاری کے اندر حدیث کا نمبر ہے بارہ سو ستتر ٹویل ہنڈرڈ سیونٹی سیون میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے صحابہ موجود ہیں ایک آنے والی عورت آئی ہے کبھی تو وہ عورت آئے دودھ پیتا بچہ لائے میرے مصطفیٰ فرمائیں ہم تیرے بچے کو سوالیں یا جہاد کریں یا رسول اللہ میرے پاس تو دودھ پیتا بچہ تھا میں نے کہا یہ میں اپنے معبوب کی خدمت میں پیش کر دوں فرمایا جب دشمن کا تیر آئے یا رسول اللہ آگے میرے بیٹے کو کر دینا آپ کے جسم میں تیر لگے ہی نہ لگے ارے یہ محبت ہے وہ عورت آئی امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر حدیث کو نکل کیا میرے مصطفیٰ قریم کو چادر دے دی توفہ دے دی میرے معبوب گھر گئے اور اپنے چادر کو بدل لیا نئی چادر کو زیب تن کیا اور ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ یہ چادر مجھے توفہ دے دیں میرے مصطفیٰ نے اس کی طرف دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے معبوب مسکرانے لگے پھر دوبارہ حضور اپنے حجرہ مبارک میں گئے اور میرے مصطفیٰ قریم واپس آئے اپنی پہلی چادر کو زیب تن کیا نئی چادر صحابی کو دے دی ارے میں اپنے استادوں کی موجودگی میں یہ سیرت کا پھول دینے لگا ہوں پھر صحابہ نے کہا آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کو یہ چادر ابھی ملی تھی آپ نے کیوں لے لی کہا میں بھی جانتا ہوں یہ چادر ابھی ملی ہے لیکن میرا دل کرتا ہے جب مجھے موت آئے میری روح پرواز کر جائے میرا کفن بنے تو حضور کے جسم سے لگنے والی چادر میں کفن بنے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے وہ شخص فات ہوا اور حدیث کے لفظیں پھر اسی چادر کے اندر اس کو کفن دے دیا گیا ارے کون ہے کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے کتروں کو ملایا اور دریا کر دیا غرص آدمیت کا ساما محیہ کر دیا ایک عرب نے آدمی قبول بالا کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَذِكْرَكْ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا امام بغوی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا جب یہ آئے تُتری میرے محبوب نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل بتا وہ بلندی کیا وہ بالائی کیا میرا ذکر کتنا بلند ہے فرمایا محبوب تیرے ذکر کو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ لیا ہے اور استاذی المقرم کہتے ہیں اے جبرائیل تُو بتا تُو نے تو مشرق کو دیکھا مغرب کو دیکھا شمال کو دیکھا جنوب کو دیکھا جبرائیل بھی کہتا ہے لم ارام اسلام محمد میں نے محمد کی مثل کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے اور جابر نے بھی کہا تھا جب میرا مصطفیٰ سرخ رنگ کی چادر اڑے مجد نبوی کے سہن میں لیٹ کے آسمان کے چاند کو شرما دے تو پھر جابر بھی کہے آقا چاند کو بھی حسن ملا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ چاند کا حسن بھی ماز ہے اور میرے محمد کے چیرے کا حسن چاند کے حسن سے زیادہ ہوئے اور استاذی المقرم کیا کہتے ہیں روایت کریندہ ہے جابر سہارا میں ہکراتی ڈٹھا محمد پیارا چندوں چودمی سی کہ کوئی کوئی ستارا میں دعا نو بیکھا دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چند مدھم نظر آیا محمد دا چہرہ میرے سونا نظر آیا رب بھی کہتا ہے آخر محبوب ہے میرا اے انجدہ باق کمال ہوئے جویں یا میں مثال اپنی ادھی اپنی مثال ہوئے جویں یا میں مثال اپنی ادھی اپنی مثال ہوئے ارے میرا تقلم کہاں تک جائے جس نے پورے پاکستان کے اندر یہ آواز بلند کی ہو محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشداؤ علالکفاری رحماؤ بینہم یہ صدا لگائی ہو قلنکنتم تحبون اللہ فاتبئونی احبیبکم اللہ آج میں کاری عبدالعفیز صاحب کی موجودگی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے علامہ احسان الہی زہیر سے لے کر انشاءاللہ کاری صاحب کی زندگی میں یا کاری صاحب کی زندگی کے بعد میرے زندگی میں یا میری زندگی کے بعد انشاءاللہ یاد رکھنا وہ وقت ضرور آئے گا جب اہل حدیث کا جنڈہ سب سے اونچا ہو جائے گا کیونکہ کوئی کسی کو مانے کوئی کسی کو مانے کوئی کسی کا فتوہ پیش کرے کوئی کسی کے بات کو کتاب کو کتاب کو پیش کرے یہ سٹی جیسا ہے جب بھی پیش کرے گا یا تو رب کے قرآن کو پیش کرے گا یا میرے محمد کے فرمان کو پیش کرے گا اللہ حبت اللہ حبت مصطفیٰ زندگی نالے تکبیر اللہ حبت شان مصطفیٰ زندگی دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ دیکھے کہ جبرائی ہے دربان مصطفیٰ دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ دیکھے کہ جبرائی ہے دربان مصطفیٰ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر میری ہزار جانے ہوں قربان مصطفیٰ اور میں کاری عبدالعفیس فیصل آبادی سے اتنا ہی کہوں گا آئی اتنا قریب ہو کہ تجھے جی بھر کے دیکھ لو شاید کے زندگی میں پھر یزو کے نظر نہ ہو اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہمیں قرآن تیری خاطر ابھی مصروف سنا ہے یاسین تیرے اسم گرامی کا زمیمہ نون تیری مدھت کلم تیری سنا ہے اور خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اماں کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے بھرد کیا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَقْرَتِهِمْ يَعْبَهُونَ وَالزُحَاوَى اللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَتَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اور میرے محترم سامئین کوئی کائنات میں حضور کی سیرت کو بیان کرنے کا حق دا نہیں کر سکتا جتنا مرضی بیان کر لے کہنا پڑے گا لَا يُمْكِنَ السَّنَاؤ تَمَا کَانَ حَقُّهُ بَعَدَسْ خُدَا بَذُرْكَ تو ہی قصہ مختصر تو ہی قصہ مختصر تو ہی قصہ مختصر اور علامہ اقبال نے کہا تھا چشمِ قوام یا نزارہ عبد تک دیکھے رفعتِ شانِ وَرَفَانَ لَكَ ذِكْرَكَ دیکھے اور اقبال ہی نے کہا تھا قوتِ عشق سے ہر پست قبالہ کر دے داہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے اور اقبال ہی نے کہا تھا لَغْبِ تُو کَلَمْ بِ تُو تیرا وجودِ الْكِتَاب گُمْبَدِ عَابَگِينَ اِرَنْدِ تیرے محیط میں حباب اور اقبال ہی نے کہا تھا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لَوْهُ کَلَمْ تیرے ہیں زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے دوستان کہتے ہیں ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ